زلہ کورنگی کے علاقے لانڈی نمبر چار میں شہرہ پر کچھرے کے ڈھیر لگ گئے گنگی کے ساتھ زندگی گزارنا علاقہ مکینوں کے لیے شدید عذیت کا باعث بن گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اب کراچی پر تبجہ دینے والا کوئی نہیں ہے شہر کچھرے کا ڈھیر بن چکا ہے تمام دعوے یک طرف ہو گئے زلہ کورنگی میں کچھرے کے ڈھیر لگ گئے یہ مناصریں شہر قائد کے علاقے لانڈی نمبر چار کے جہاں کچھرے کے امبار علاقے کے لیے بیماریوں کا سبب بن گئے ہیں علاقے میں تافون اور بدبو زدہ محول میں زندگی گزارتے شہریوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب یہاں کچھرہ صاف ہوتا تھا لیکن اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں بہت پریشانی ہو جاتی ہے ہمیں آنے جانے کے لیے اور کوئی اٹھانے والا نہیں ہے یہ کچھرہ ہم نے ایک ٹائم ووٹ دیتے وہاں آ رہے ہیں اور سب کو بتائیں یہاں سے ووٹ کہاں جاتا ہے لہٰذا ووٹ تو چلے آتا ہے لیکن کام کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ کچھرہ پڑھا ہوا ہے اسی طرح دھیروں کچھروں کے امبار لگے ہیں آگے تک صحیح ہے اور ابھی بیماری کچھ ایسی بھی چلیے دینگی کی تو اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا جو جہاں پڑھا ہوا وہاں پڑھا ہوا ہے اب ایم این اے او یا ایم پی او یہ لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اپنی جیب سے اپنی متحد کوئی بھی کام کر لیں لیکن خود سے کوئی کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی پارٹی ہو متحدہ کے دور میں یہ کام ہوئے ہیں اس کے علاوہ آج تک سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہے پی ٹائی کی حکومت آئی انہوں نے بہت دعوے کیے کہ ہمیں آپ ووٹ دیں ہم آپ کے علاقوں کو گٹر لائنوں کو سب صحیح کرائیں گے لیکن آج تک سب کچھ ویسا کا ویسا ہی پڑھا ہے کچھ نہیں ہو رہا اور ان کو حکومت فیل ہو چکی ہے بلکل یہ جب سے میں یہ چاند نمبر کے پارک کے بعد چھپس لگا رہا ہوں نا یہ جب سے میرے برابر میں کچھرا پڑھا ہوا تھا آج یہ وہاں چلے گیا وہاں سے بھی کچھرا جو اٹھتا نہیں ہے یہاں کی گورنمنٹ جو اے نا کام کرواتی نہیں ہے ووٹ دو خالی گورنمنٹ کو اور جو اے کام نہیں کرواتی گورنمنٹ گورنمنٹ جو اے نا خالی پیسے کی گورنمنٹ ہے یہ عوام کا جو اے نا خون پی رہی ہے گورنمنٹ سندھ حکومت سمیت تمام بلتیاتی نمائندوں کی جانب سے کراچی کو کچھرے سے پاک کرنے کے دعوے تو کر دیے چاہتے ہیں لیکن ان دعووں پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا چاہتا جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں کئی ماہ سے پڑھا کچھرا عوام کو موسی امراض کا شکار کر رہا ہے